برمند دادا بیمار ہو گئے تھے برس انیس سو پچھتر تھا پہلے بھی بیمار ہو گئے تھے انیس سو پیسک میں بھی بیمار ہو گئے اس سے پہلے بھی تکلیف میں تھے لیکن ہر بار سمحال جاتے تھے لیکن اس بار درکت کچھ زیادہ تھی میلی فلم کے دو گیت کی شورت نمار کو دیئے گئے تھے اور دونوں ہی گیت گیت کاریوگیشنیں بڑھے گئے دلکش انداز میں لکھے تھے ایک گیت ریکارڈ ہوا دوسرا گیت ریکارڈ ہونا ہے دادا کی طبیت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور دادا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کشور ٹالک چھو رہا ہے ایک کشور ایسے گلتے تھے وہ کشور ایک کشور ارے یہ گیت کو تجھے کرنا ہے زندی سے اور اس کی ریکارڈنگ کروا اور کشور کہتے تھے دادا طبیت بہت خراب ہے گلہ بولتا ہے کہ بس چلتا کی نہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہا سکتا کی نہیں دادا نے کہا دیکھ کشور یہ گانا میرے لئے بہت اہم ہے اور اس کو تو بڑے دل سے کہا دادا تو رفصت ہوئے آج ہی قدم تھا اکتیس اکٹوبر کا برس اندیس سو پچھتا گا اور گیت جو لافانی گا دیا کشور دا نے دھنجو بنا گئے برمندادا جو لک گئے یوگیش جی آج تک موجود ہے کبھی ایک پل بھی کہیں یہ اداسی دل میرا بھولے تب ہی مسکرہ کر دبے پاؤں آ کر دکھ مجھے چھولے نہ کر مجھ سے ہم میرے دل لگی ہے دل لگی ہے دل لگی ہے بڑی سونی سونی ہے زندگی ہے زندگی ہے زندگی بڑی سونی سونی ہے آج کا دن برمندادا کا دن ہے میں نے وہ تصویر بھی دیکھی تھی جس میں کشور دا بہت ہی دکھی بیٹھے ہوئے ہیں دادا بیمار ہیں اور دادا بھی جانتے ہیں کہ یہ وقت آگیا ہے اور کشور بھی جانتے ہیں کہ یہ وقت آگیا ہے اس تصویر کا درد اپنے آپ میں الگ ہے آج تک ہزاروں تصویریں میں نے دیکھی ہیں لیکن اس تصویر کو جب میں دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ کیا کلاکار تھے وہ روح اس بریٹ پر سچن دیو برمند صاحب تو کس روح میں ہم سچن دیو برمند صاحب کو یاد کر سکتے ہیں کتنے ہی روح میں سچن دیو برمند صاحب پہ میرا خیال ہے کہ جیسا میں آپ سے اکثر ہی کہتا رہتا ہوں کہ وہ مجھے فلم کے گیتوں میں بہت چلدی دلچسپی ہونے لگی تھی اور مقیش صاحب کے گیت میں زیادہ درگایا کرتا تھا میں کہیں سن رہا تھا بہت چھوٹا بچہ ہی تھا اس وقت میں اور یہ گیت مجھے بڑا انہمکہ لگا وہ ان کی بیتا بھی وہ ان کا چلنا چھم سے آن چل تھا ماں تو ہس کے کہا پھر ملنے کو ہم سے ان سے ہم سے سننے دل پیار کا اقرار آنکھوں میں ہوا ہے اوہ اے دلیں آبارا چل پھر وہیں دوبارا چل یار نے دیدار کا وعدہ کیا ہے اوہ اے دلیں آبارا چل ایک تم سے مارڈن آرکیسٹرلیشن ہے اور مکیف صاحب کی آواز پہ یقیت بہت 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 تو میں تب سے اس گیت کو جب سنا تو مجھے لگا کہ یہ سنگیت کارک تو بڑے انوٹھی ہیں ہوئے اس سے پہلے میں ان کے بارے میں جانتا تھا مجھے معلوم تھا کہ سچین دیو برمن ایک جانا پچانا نام ہے سچین دیو برمن صاحب کی زندگی کو اگر ہم تھوڑا تلاش نیکی کوشش کریں تو کیا کیا ملتا ہے راج اکرانے سے دو الک الک راجیوں کا انش اور ونش ہیں سچین دیو برمن راج کور ہیں کیوں کہی ہیں اور راج کور ہے تو راجاؤں کے یہاں راج کور ہیں راجیں تو آدیش کرتے ہیں کسی بھی گائب کو گاؤ یہاں بات الگ ہے برمن دالہ کو بچمن سے ہی گانے کا شوق تھا اور وہ شوق اتنا بڑھا کہ راج کھرانہ سوچے نے لگا کہ یہ اس راج کھرانے میں ایسا ایک فقیر کہاں سے آگیا لیکن فقیر تو آگیا اب اس کو روپ تو سکتے نہیں آگا کچھ تعلیم بھی دیں نہیں کرتے کیوں؟ اب انہی تعلیم علم میں جنہیں وہ سنگیت سکھا رہے ہیں ایک بڑا خوبصورت چہہا ہے میرہ اب یہ میرہ جو ہے جب وہ اس کو دیکھتے ہیں سچی دیبرمن بچ جوان ہیں ابھی تو جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر زندگی میں گرہنی ہو تو یہ ہو لیچ ہے لیکن دکت کیا ہے؟ وہ راج گھرانے سے نہیں ہے وہ بڑے اچھے پیوار سے ہیں سنرز گھرانے سے لیکن راج گھرانے تو راج گھرانے ہوتے ہیں اور برمن دادا نے پیار کر دیا سالہ کوئچھ اس سے پہلے انگلینڈ میں بھی ہوا تھا راجہ نے پیار دیا تھا سب کوئچھ اپنی محبت کے لیے شہنشاہ روک کے تاج مکے لیے محبت محیروں کے لیے اب برمن دادا نے میرہ جی سے بیار کر دیا نائنٹین تھرٹی ایٹ میں اور ایک طرح سے انہوں نے راج گھرانے کو بھی انگلیدہ کہہ لیا nothing doing with all of you کوئی واسطہ نہیں مجھے یہ دنیا ہی پسند نہیں ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے مجھے نہیں چلی ہے یہ دنیا اور انیس سو انتاریس میں گول مٹروز سا بچہ پیدا ہو گیا دنیا ہم نہا گیا جہاں رہے کہ بیوا ہوا ہے تو ہوا ہے تو اب کیا ہے کہ یہ جو اپنی ہی شاگر سے انہیں دیار کیا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو استاد ہوتے ہیں شکشہ ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں اگر وہ گلز کو پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے اس کے چلسز ہو جاتے ہیں کہ ان میں کوئی ان کو پسند آجائے لیکن ہاں کوئی سچین دیو برمن جیسا خوشکسمت نہیں ہوتا تو گول مٹروز بچہ آگیا تو نام رکھ گیا پنچم ایک بار مرنا دار نے پوچھا تھا اے دادا یہ نام آپ نے اس کا پنچم اٹھا ہے نہیں اس کا نام راہول ہے لیکن جب یہ رو رہا تھا تو اس کا سرگ تھا وہ پنچم میں رہا ہوا تھا روٹے ہوئے یہ کس کس ان کے انسان تھے دادا نے سب کچھ سمجھ لیا اچھی طریقے سے جان لیا اور اب وہ سمجھ گئے کہ وستار کرنا پڑے گا اور وستار کرنا ہے تو پہلے کمپیٹیشنز میں حصہ لیا وہ جہاں کمپیٹیشن میں جائے وہ جی جائیں چاہے وہ علاوہ دے چاہے وہ کٹھا ہے ہر جگہ جا کرتے وہ چیچ ہیں لیکن یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو کلاکار ہوتے ہیں آخر میں آنا تو انہیں بمبئی نگڑیا میں ہی ہے ممبئی کے ہی ہے وہاں ہی آنا ہے تو وہ پہنچ گئے وہاں پر اور جب وہاں پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کافی کمپیٹیشن ہے کوئی بات نہیں کمپیٹیشن میں آگئے ایس مخرشی صاحب بڑے پروڈیوسر تھے انہوں نے کام دیا ان کو کام شروع ہونے لگیا لیکن کچھ لگ نہیں رہا تھا کہ کامیابی کوئی زیادہ مل رہی ہے تو ایک دن تو تیہ کرن گیا کہ اٹھاؤ اپنا پستر اور چھوڑو اس نگڑیا کو چلتے ہیں بڑی مشکل سے انہیں روکا گیا دادا دادا جہاں سپڑا ٹائم لگتا ہے دادا نے بات کو مان لیا اور اسی بیچ میں گیت ان کا بڑا مشہور ہو گیا اور اس گیت کی اونگلی کھانے دادا چل گیا گیت آدھا جی کہ گیتوں وہ ہی گیت نہیں اور بھی گیتوں کے فیرمان پر آنے لگے اور اسی بیچ میں میرا سندر سپنا بھی گیا اب یہاں سے اس کی اتنی مقبولیت ہوئی ادھا دیونان صاحب بھی اپنے اوکیتن بنا چکے ہیں پہلی فلم بنانے جا رہے ہیں اور پہلی فلم ہے ان کی بازی اور بازی میں ساہر صاحب موجود ہیں لیرکس لیے ہوئے بگاہ سانی صاحب نے لکھی ہے گروہ داریکٹر ہیں دیونان ایکٹر پروڈیوسر ہیں فلم میں گیتہ بھالی ہیں اور نتیجہ کہنے کرتا ہے ایک سپر ہٹ فلم گیت جو اس میں دادا نے دھنے بنائی وہ اپنے دھنکی کمال کی دھنے تھی تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤں لگانے بس داؤں لگا لیا سب نے داؤں لگا لیا بازی میں اور سب ہی کامیاب ہوئے اور اسی وقت میں ایک اور گیت پڑا مشہور ہو گیا ساگر صاحب کا لکھا ہوا تھندی ہوائیں لہرہ کے آئے مطبق اب تھندی ہوائیں دادا کی زندگی میں آگئے اس کے بعد تو فلم سنگو ملتی چلی گئی دیو صاحب کی ہر فلم میں آپ برمن دادا موجود ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ گیت جو ہے وہ سارے مقبول ہو رہے ہیں برمن دادا کا جو میں ایک بہت بڑا کمال مانتا ہوں وہ ٹیونز کو اتنی آسانی سے چینج کر لیتے تھے اور کلاکار کو سمجھا دیتے تھے کہ اس گیت کو تو نے کہنا کس طریقے سے جو اچھے گیت سمجھے جاتے ہیں ان گیتوں میں جب میں کبھی اس گیت کو سنتا ہوں تو میں شروع ہوں کیا دھن بنائی کیا گھایا اور وہ کبھی جو گیتکار بن گئے نیرچ کیا لکھا انہوں نے آکے ذرا دیکھ تو تیری خاطر ہم کس طرح سے جیئے آنسو کے دھاگے سے سیتے رہے ہم جو زخم تو نے دیئے چاہت کی محفر میں غم تیرا لے کر قسمت سے کھیلا جوا دنیا سے جیتے پر تجھ سے ہارے یوں کھیل اپنا ہوا دیت شروع تھا دل آج شاعر ہے غم آج نغمہ ہے شب یہ فضل ہے سنم غیروں کے شیروں کو ہو سننے والے ہو اس طرح پر کر اب اس گیت کو سنتا ہوں اسی لئے میں رفیق اور صاحب کو بھی یہ عجیب قسم کے کامبینیشن بناتا تھے دادا جیتا ہم نے کہا کہ وہ موکیش صاحب کا ہو گیت میں نے سننا تھا لیکن دادا اس بات کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ موکیش صاحب کی آواز کا جو ڈیکسچر ہے وہ تصوف کے لیے کمال ہے اسی لئے 1963 کی فلم میں جب موگی بن کر تیار ہونا ہے تو گیت کچھ ایسے بناتا ہے ہے تیرا وہاں کون سبھی لوگ ہے پرائے پردیس کی گردش میں کہیں تو بھی کھو نہ جائے کانٹوں بھری دگر ہے تودا من بچانا ہو جانے والے ہو سکے تو لوٹ کے ہاں چلی سجنی اب کیا سوچیں کجرانا بہ جائے روتے روتے چلی سجنی اب کیا کیا پیچھے کورس کا استعمال ہے دادا کی سوچ دادا کا کام کرنے کا طریقہ اور عفی صاحب کیلئے تو ان کے پاس گامہ بھی کوئی کمی تھی ہی نہیں اور ساتھی نا کوئی منزل دیا ہے نا کوئی منزل چلا مجھے لے کے لیے ہکیلا کہاں ہم 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 ہے مہ ہم 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 بڑے ایسے کمال کی اور جو گھل کر رہا ہے وہ کمال کر رہا ہے رضا جی کے ساتھ میں کمال کے اُچھڑی ہمانے سے شروع ہوئی گیا۔ اور اس کے بعد میں دادا کی زندگی میں ایک اور لینڈمارک آتا ہے انیس سو ستاون میں جو فرنگ بنا رہے ہیں گروہ دسکار تیازت تو گرودہ صاحب کو یہ سوچنے میں بہت دعا نہیں کہ دادہ ان کے لئے بلکل صحیح ہے تو دادہ نے کہا کہ صاحب بڑا کمپیر ہے یہ سارا سلسلہ کیونکہ صاحب صاحب کے جو کلام ہیں ان کو اپنے ترتیب دینی ہے اور سارا جنہیں جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں اور تنگ آ چکے ہیں کشن کشن ایسی ایسی جو غزنے ہیں نظمے ہیں دادہ انہیں پر ہوگئے ہاں تو اس میں کیا بڑی بات ہے سپر ہٹ ہوئی پیاسا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے لمحہ یہ ہے صاحب کو تھوڑی عادت تھی کچھ زیادہ کہہ جانے کی کئی کہہ دیا رہے پیاسا کے گیت ہمارے جو ہٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے الفاظ ہیں ان کو عادت تھی سائر صاحب تھوڑا نارسسٹک بھی کہے جا سکتے ہیں سیلپ پروموشن بھی کہے سکتے ہیں ایک سرٹن کامپلیکس پچھپن سے تو دادہ کو نہیں اچھی لگی بات دادہ نے کہا کہ میں دیکھو سائر پہ ٹھیک ہے میں تنہا جاتا بھی کام نہیں کروں گا کتنا بڑا نمسان فلم ایڈسٹک کا اس کے بعد میں جب گرودت بنا رہے ہیں فلم کارس کے پھول کارس کے پھول میں آپ ان کے سامنے جس سب سے بڑی بات آتی ہے کہ وہ کریں کیا گرود نے سوچا میں کیا کروں لیکن پھر وہی ہوا جو ہونا تھا دادہ کو نہیں چھوڑ سکتا اور دادہ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ دادہ کے ساتھ میں گرودت کا ٹائپ اتنا کمال کا ہو چکا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے بغیر کوئی کام کیا جا سکتا ہے اور ملیجہ اقلا کے صاحب جدا ہوئے اور صاحب کی وجہ کیفی آزمی صاحب آئے کارس کے پھول کے سنگیت کو اگر میں کہوں کہ دادہ کے حساب سے وہ سنگیت اتنا نہیں تھا جتنا پیاسہ میں تھا لیکن جو کلاکار ہوتے ہیں وہ ایک سٹروپ میں کام کر جاتے ہیں اور وہ سٹروپ جو ہے انہوں نے دیا دادہ نے انہیں معلوم تھا کہ اس میں ایک ایسا کمال کر کے دکھانا ہے اور کمال کیا کر کے دکھانا ہے کہیں ایک دھون گھونج رہی تھی ساری فرمور بیٹران میں چل رہی تھی گرودت کو لگا کہ یہاں ہی گیت ہے دادہ سے بات ہوئی کیفی آدمی صاحب سے بات ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گیت بن کر دیار ہوا اور گیت اپنے آپ میں اتنا مقبول بھی ہوا اور اس کا درد اپنے دھنکا جو گیتا جی کی آواز میں ہے وہ الگ ہے وقت نے کیا راستہ نہیں کیا تلاش ہے کچھ پتا نہیں بن رہے دن خواب دم بدم ایسے گیت بھی کب بنیں گے دوبارہ دادہ کی خاص بات تھی کہ وہ فوق میوزک میں بھی کام کرتے تھے اور جیسے وہ تلاش کر میں جنرلوی گھاٹ تنما آجیتو جنرلی نینا نینا یہ دا خوبصورت دیر بنایا ہے اور اسی میں آئے گا رہوڑکے براہنس پردے سی انہیں خیال دائیتا تھا کہ دھنچا تھا اور ان کے جو ساتھ میں میرا جی ان کی اسسسٹنٹ ہے مذہب کے ان کی پتنی ہے اور وہ گولنٹوڑ بچہ ہے وہ پنچا بڑا ہو چکا اور ان کا اسسسٹنٹ ہے اور وہ اسسسٹنٹ ان سب کو سنتا رہتا ہے اور سنتے کیا ہے اس کے دیشوں پر ایک فلر میوزک ہے موننا نانا 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 هم مذہب جو مکڑا ہے جو انترہ ہے آج تو جمعنی رات میں دے میں یہ میوزک ہے اب پنچا نے دیو اور بعد میں جب اپنی ایک فلم رامپور کا لشمن کہے اپنوں کے کام نہیں آئے سر سے ہیں سب کی سنتے اے را تارا اب یہ دیکھیں یعنی جب اب بار کمال اتنا ہے تو جو چھوڑے استاذ ہیں وہ یہ کم کمال نہیں کرے گے اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا 1957 میں ایک فلم کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی ریکارڈنگ ہو گئی دادا بڑے خوش تھے ان کی دھن بھی اچھی تھی لہتا جی نے گایا بھی بہت اچھا تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ لہتا جی خوش خوش گھر چلی گئی دادا میں فون کیا ان کو یہ لہتا یہ میں اس سے سیٹسوائیڈ نہیں ہوں یہ ریکارڈنگ تو ہم دوبارہ کریں گے تم آجاؤ میں نے سنا ہے کہ لہتا جی نے کہا دادا میرے کیا سے تو ریکارڈنگ بہت اچھی ہو گیا بنا بہت اچھا بنائے اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں گے بس وہ ہو گئی گڑوڑ لگوڑ تین برس تک دونوں نے کام نہیں کیا دوسرے کے ساتھ برمندادہ نے لدہ جی کے ساتھ اب یہ لوگ جن کے بڑا اپن دیکھئے 1961 میں جو چھوٹے نباب ہمارے جو پنچم صاحب ہے ان کی فلم پونی این لانچ اس کے لئے عقید بنایا ہے پنچم نے اور بردادہ جانتے ہیں یہ لدہ کلاب کوئی نہیں کہا سکتا گھر آ جا کی گھر آئے لیکن کوئی وہ پرابلم نہیں ہے پون کرے اے لوگا میں اپنے بیٹے کو لانچ کر رہا ہوں اور تجھے یہ گیت جانا ہے آ جاؤ ریکارڈن پر اب لدہ جی کا اپنامہ آ رہا ہے دادا بلائے ہیں اب لدہ جی نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کا یہی کمان مانتا ہوں کہ آپس مرلائیاں پہ ہوتی تھی چھڑڑے پہ رجیشے پہ ہوتی تھی لیکن سنگیت کو جب روپ نکال کر یہ دیتے تھے سنجھا جو آئے اور نگھر بران اور ایسے ہی ایک بات کو لے کر کے شیلیدو جی کے ساتھ میں بھی بغمان دادا کا رجیش ہوئی دوہوں نے کم کر رحم کر دیا اب بندیری بنا رہے ہیں بملدہ اور اس میں انہوں نے بغمان دادا کو لیا ہے شیلیدو کام کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے گلزار صاحب کی آمد ہوتی ہے یہ جو پولا قسطہ یہاں پر ہے وہ گلزار صاحب سے میں نے ان کی زبانی سنا جب میں ان کے ساتھ تباردائی خیالات کر رہا تھا انترس سیپٹیمبر کو اور برستہ دوزہ چاہ رہا ہے میں نے کہا دادا کہ یہ جو بات چیت اس طریقے سے تھی گلزار صاحب کیا تھی ذرا بتائیے نا گلزار صاحب نے کہا وہ پورا تفصیل میں ہوتا ہے اتنی تفصیل میں تھا ہی برستہ صاحب کو بتایا تھا کہ گلزار صاحب نے کہا برمان دادا بلکل بچے کی طرح تھے وہ اتنے بچے کی طرح سے تھے کہ لگڑ لیتے تھے جڑڑ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر اور اس فلم میں مجھے گیت مل گیا لکھنے کو اب دونوں میں سمجھواتا ہو گیا شیلینڈر اور برمان دادا میں تو اب برمان دادا کیا دیکھیں کہ میں شرط کے ساتھ کام کروں اور نئے کلاکار کے ساتھ کام کرنا ملنی ہے مشکل ہے گیت کار کے ساتھ دیگن رائے لگا کہ یہ گیت انکلا چکا ہے گلزار صاحب کا تو اس لیے اس کو رکھیں گے اب باقی شرط ایسے سے ہوتا تھا میں فلم انڈرسلی کے یہ قصے کہانیاں جو آپ لوگوں کو سناتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے اس طور میں اس لوگوں کا تلچس بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے واقعے کتنے خوبصورتی فلم گائٹ میں جس سمیں زیادہ تا گیت بن چکے ہیں تو وہاں ابھی زیادہ تب بھی کیا دو تیم کی دو ہی گیت بنے تھے شرط اور دو گیت بنا کر کہ دیدہ کو میسیو ایک تکلیف بیمار ہو گئے دیدہ اور دیو صاحب نے جا کر ہسپیڈل منز سے بات چک کی تو سچین دیو برمن صاحب نے دیو صاحب سے کہا دیو میں ٹھیک نہیں ہونے والا تمہاری فلم میں نہیں کر پاؤں گا تو دیو صاحب کو دیکھیں اب یہ جو کہہ رہا ہوں لالا یہ ایک آئین ہے اس کا سنگیت آپ نے تیار کرنا شروع کیا ہے اس کا سنگیت آپ کی تیار کریں گے اور اگر کچھ ایسی ویسی بات ہے تو میں صرف دو گانوں کے اوپر اس پر کو ریلیس کروں گا لالا سنگیت کا حرف تو سچین دیو برمن ہی گئے بیمار انسان کو جب آپ ایسی سنجیب نہیں دو گے تو اٹھ کھڑا ہوگا نا اسی لئے تو میں دیوان صاحب کو عشت دے و کہتا ہوں جب ان سے میری باتشیت ہوتی تھی تو یہ کہا جب صاحب پوزیٹیویزم میں اپنے اندر میں محسوس کرتا تھا یہ لوگ عام لوگ تھے ہی نہیں اور پھر دیکھئے یہ قائد کا کیا کمال ہوا کیا کمال کے گیت مجھے تھے کونسا گیت کس سے کام ہے برمن دادر کا سنگیت آگے بڑھتا جا رہا ہے نیرد جی آ چکے ہیں شہرین در جا چکے ہیں دنیا سے اور اب نیرد جی کے ساتھ میں کتنے کیا خوبصورت لیکن اسی فرم کا شروعیلی کا جو گیت مجھے پسند ہے نیگا چائے آدھیرہ یا ایک جیسے میں بتا دے میں کیا کروں یہ جو کمال ہے لطا جی کا یا برمن دادر کا یہ من میں آج تک وسی ہوئی وہ یادیں ہیں جو الگ ہوتی نہیں اور چاہتا ہوں انہیں کی یادیں ہیں برمن دادر نے اس کے بعد کچھ اور بھی فرم تھی لیکن اس میں کچھ کا سنگیت نہیں بھی زیادہ پاپلر ہوا برمن دادر کا ایک اور انڈرسپینڈنگ اپنے پروڈیسر کے ساتھ رہتی تھی کہ میں دیکھو جہاں تک ہو سکے گا میں ایک جیت اپنی آواز میں بھی رکھوں گا بسیکلی تو میں گھائے کی تھا نا تو میں نے تو بہت پہلے 1939 کے قریب سنا تھا من کی کتاب سے تم میرا نام ہی مٹا دینا گن تو نہ تھے کوئی بھی اب گن میرے بھلا دینا ہمیں آج کی بدہ کا مر کر بھی رہے گا انتظار میرے ساجن ہے اس پار میں بن مار یہ دراصل دھنے بنا لیتے تھے یہ بنا لیتے تھے اور یہ سی کو بعد میں انہوں نے 1963 کی فلم میں استعمال کیا بند نہیں لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے گیت مکا چکے تھے اور دادا کی گیتوں کا کمال یہ ہی ہوتا تھا کیا بات ہے سن میرے بندھورے سن میرے میتوار سن میرے ساتھی رے ہوتا تو پیپل میں ہوتی امر لتا تیری ہوتا تو پیپل میں ہوتی امر لتا تیری تیرے گلے مالا بن کر پڑی مسکہ تیرے سن میرے ساتھی رے اب یہ سو جاتا میں 1949 میں ادھر بندنی میں 1963 میں پھر 1970 میں پریم پریم کے پجاری ہم ہیں رس کے بیخاری ہم ہیں پریم کے پجاری اور سفروں میں تیری اور اس کے علاوہ تلاش میں بھی ہر فلم میں یہ گلستہ ہمارا میں بھی مطلب جو پروڈیوسر ہوتا تھا وہ جانتا تھا کہ ایسی آواز فلم انڈسٹری میں کسی کی ہے نہیں آواز کو جو توڑ کر کے گانا ہوتا تھا لگتا ہے یہ ایک انٹریو میں کہہ رہی تھی یہ دادا جان توڑ کے گاتے تھے نا آواز کو یہ تو کمار ہے اس کا کیا مکاملہ اس کو کیا کہیا تو میں یہی سوچتا ہوں کہ آج میں اتنا بول رہا ہوں برمندادہ کے بارے میں اور نہ یاد کر رہا ہوں کتنی ساری باتیں یاد آتی ہیں دادا کے بارے میں کتنے سارے گیت انہوں نے تیار کیے خود بھی گائے اور اپنے بعد پھر ایک انمور رہتن دنیا کو دے گئے پنجہ پنجہام دادا نے چھوڑا اس کے بعد پنجہم نے اپنا ایک سٹائل بنایا چونکہ زیادہ تر جو مہان ویکٹیوں کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو آگے بڑے ہیں بڑے دکت ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں یا وہ جڑا ان کے والد صاحب کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کیونکہ والد کا سنگیت اپنا تھا پنجہم کا سنگیت اپنا تھا پنجہم جو گیتوں ہیں ہاں تھوڑا سا دادا آگاہ کرتے رہتے تھے کہ دیکھ بھئی اتنا بھی مورڈن مقت ہو جانا اور جو اپنا بیسیس ہے اس کو کبھی بھولانا مقت آج کے دن دادا رکھ سوٹ ہوئے تھے میں تو آپ سمیشے کہا دو دن شروع ہوتا ہے مجھے کچھ یاد آتا ہے میں کہنے لگتا ہوں کچھ دوست ہمارے ہیں جو سنجیونی مجھے بھی دیتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کے آج کی بات سن کر ہمیں اچھا لگا کارکار کا یہ تو اتنا ہی ہوتا میں بھی ایک طریقے سے اپنا ایک آرٹسٹک ایبیلیٹی جو بھی میری ہے وہ پریزنٹیشن کی یا نیریشن کی اس کے ذریعے میں ایک دور کو ریوائنڈ کر رہا ہوں ریوائیو کر رہا ہوں عجب سے دنیا ہے آج کی من لگتا ہے جب ہم اس سنگیر کو سنتے ہیں من لگتا ہے ہم بھول سکتا ہے دادا گھر بنیا ہو پھر بھی نہ جائے میرے گھر کا ذرا بھور بھی آس کی کرن نہ لائی پوچھو نہ کیسے رہن بیتائی بننا دا تو اس کو اپنا سرشیش کی تھی مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو میرے بھی ادادہ کر گئے کام میں اس کو کیسے بھلا سکتا ہوں ان کے فوق میوزک کا بھی بڑا کمال ہوتا تھا تمرے سنگ تو اینورت آئے کہاں بتا ہوں دی یعنی سیونٹیز آتے آتے جو کبھی رہتے کسی دلیب کمار صاحب کی زندگی میں کہ کشور کے گانے نہیں یہاں کشور بھی آگئے اور بھگمن دادہ بھی آگئے سگینو میتو نام کی جو فلم ہے اس نے اس کے آگے پھر رجش کھنا کیلئے کیا دھنے ارادنا تو اپنے آپ میں ایک کلٹ فلم ہے ارادنا کی گیتوں کو کون بھلا سکتا ہے روپ تیرا مستانا اور یہ تو موس سنسوس سوم ایور آگے چل کر پھر دادہ نے ایک دن بنائی من پکارے رے دن ترے بن بیتے یہ بھی ایک فک سنگیت ہے بلکور اور دھر یہ گلوستہ ہمارا میں بھی انہوں نے وہ نارتھ اس کے اوپر وہ فلم تھی تو کیا یہ زندگی ہے کیسی بیوسی ہے وہ لوگ کیوں کھڑے ہو گنسون رینا سوئی سوئی رینا جاگے جاگے یہ دیکھ یہ اورٹیسٹرائیلیشن تھی اگر بعد دیکھیں دادہ جہاں کلیسیکل انسٹرومنٹس تو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے تھے وہ اپنے ادھر بھی بہت عمل کرتے تھے بلکہ 1952 میں ہی ہو گیا تھا یہ سب کچھ تو ساہر صاحب جیسے کلام لکھ لکھ دادہ کے پاس میں فلم جال کے لئے یہ رات یہ چاند نہیں پھر کہاں سن جا دل کی داستہ تو ساہر صاحب کو یہ امید تھی کہ دادہ کوئی ٹھہری ہوئی سدرونس پہ بنائیں گے کیونکہ یہ اس قسم کا ان کا حضر ہے ساہر کا وہ دادہ نے کیا چاند پھر کھاں سن جا دل کی داستہ ساہر ساہر ناراض کوئی یہ کیا دون ہوئی میرے اچھے اپر یہ کیا بنائی دیکھو ساہر دار کرو اور کتنا ہیٹ ہیمت آگے کتنا ہیٹ کیز بنا یہ لوگ کیا تھے یہ وقت سے آگے تک دیکھنے والے لوگ تھے دادہ سمجھ گئے تھے آخر آتے آتے کہ ٹرینڈ بھی چینج ہو چکا ہے اور سنگیت میں نئے نئے سنگیت کار آ چکے ہیں اور یہ وہ ہمارے جو پیڑی تھی یہ کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتی تھی اپنے سنگیت پی اوپر ان کا جو طریقہ ترکام کرنے کا یہ اسی پہ کام کرتے رہتے تھے سارا کہ کتنے سارے گیتوں کو آپ یاد کریں گے کتنی ساری کرنیس کو آپ یاد کریں گے سب کے ساتھ اور دیو صاحب کی تو جان بستی تھی برمان صاحب ہیں کھر انہیں بارش یہ رہی کہ انہیں آرڈی برمان نے بھی وہی دیا جو اتنے برش پہلے سرچند برمان صاحب نے دیا تھا دادا رکشت ہو گئے میرا جی اکیلی رہ گئیں